بسم اللہ الرحمن الرحیم ملوک ہے اور مسائلے میں میں نے لیا تھے 1.5 ٹیبل سپون چیلی پاورڈر ہے اور 1 ٹیبل سپون کورما مسائلہ جو نیشنل کا ہوتا ہے ہلدی اور نمک ساتھ میں میں نے لیا ثابت گرم مسائلہ ثابت گرم مسائلہ کورمہ کا فلیور ہوتا ہے وہ سارا آتا ہی ثابت گرم مسائلے سے لیکن میں زیادہ نہیں ایڈ کرتی اسی لئے میں ہی اس میں ٹیز کو ڈیویلپ کرنے کے لئے تھوڑا سا میں نے نیشنل کا کورما مسالہ بھی ایڈ کیا تھا یہاں پر میں نے ہاف کپ کے قریب آئل لیا اور اس میں پھر میں نے پیاز ایڈ کر دی ہیں اور اب ان پیازوں کو میں نے فرائی کرنا ہے جب تک یہ ان کا کلر براؤن نہیں ہو جاتا اور آپ نے ان کا کلر کیسے براؤن کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی بس آپ نے اتنا براؤن کر لینا ہے اس سے زیادہ بالکل بھی براؤن مت کیجئے گا نہیں تو پھر آپ کے سالن کلر جو بہت ڈارک ہو جائے گا ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے شاید وہ موبائل کے چکروں میں نا تھوڑا سی اس کو ڈارک کر لیا کیونکہ میری عادت ہے کہ جب بھی میں کھانا بناتی ہوں ساتھ میں کوئی نہ کوئی ڈراما دیکھ کے اپنا ٹائم سپینڈ کر لیتی ہوں ادھوائز آپ کو پتا ہے ڈراما اگر دیکھنے بیٹھ جائیں تو آپ کے بہت سارے گھر کی جو کام ہوتی ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں تو یہ تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں میں نے پیازوں کو فرائے کر کے نکال لیا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں ہمارا اس طرح ہم نے بلینڈ کرنے کے ہلکا سا وہ گھاڑا گھاڑا رہ جائے پھر اسی برتن میں جو آئل تھا اسی کے اندر ہی ہم مزید کوئی آئل ایڈ نہیں کریں کیونکہ ہم نے پیاز نکال لیا تھا تو جو پیچھے آئل بج گیا تھا وہ اسی کے اندر ہی بس ہم نے پھر ثابت گرم مسالہ ڈال دینا ہے اس کو بس ہم نے کچھ سیکنڈز کے لیے بھوننا ہے اس میں میں ایڈ کی ایک دارچینی کا ٹکڑا تین سے چار ہری الائچیاں دس سے بارہ دانے ثابت کالی میرچ کے تھے دو تیز پتہ اور چھے سے ساتھ لونگ تھے خیال کیجئے کہ یہاں پر آپ کا آئل اگر ذرا سا بھی تیز گرم ہوا تو پھر وہ چھینٹے وغیرہ اڑ سکتے ہیں کیونکہ الائچی کے دانے وغیرہ جو ہے وہ چٹکھنا شروع ہو جاتی ہیں اچھا یہاں پر پھر میں نے ایڈ کر دیتی چکن اور اس کو ہم نے دو سے تین میلٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ہلکا سا اس کا کلر گولڈن سا ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ وان ٹیبل سپون کے قریب لسن اور ادرک کا قدو کش کر لیا تھا میں نے آپ چاہے تو اس میں پیسٹ بھی ایڈ کر سکتی ہیں بس اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے پھر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم اپنے تمام جو یہ مسالہ جاند ہیں اور اس کو بھی ہم اچھی طرح پھر مطلب ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بھون لیں گے تاکہ تمام جو مسالے ہیں وہ چکن کے اندر مکس ہو جائیں اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں پیاز اس میں جو ہم نے بلینڈ کر لیے تھے اب یہ پیاز اچھی طرح نکل تو نہیں رہے تھے بلینڈر سے تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس میں دہی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح ایسے کچھ سیکنڈ کے لیے بلینڈ مشین کو چلا دیے بلینڈر کو اور وہ دہی بھی اچھی طرح پھٹ گئی اس کے اندر اور جو مسالہ تھا پیازوں کا وہ بھی سارا آرام سے نکل آیا بس اس کو اچھی طرح مکس کر کے چکن کو جب گریوی کو گریوی کو بنانا ہے جب اس میں ہلکا سا اوبال آنا شروع ہوگا تو ہم اس کو ڈھکن کے ساتھ ڈھک کر اس وقت تک رکھ دیں گے چکن کو کہ جب تک یہ گل نہ جائے اس طرح یہ چکن کے پانی کے اندر آرام سے ہمارا چکن گل جائے گا اس میں مزید کوئی پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے مزید کی بات یہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں ٹماتر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی بھی سٹیج پر اور اتنی مزیدار سی گریوی تیار ہو جائے گی کہ آپ خود حران ہو جائیں گے اور یقین جانے یہ اتنے مزید کا کورما بناتا اور یہ میرے فورسٹ اٹیم تھی اور بلکہ لیسن لگ رہا تھا جیسے ہم کسی شادی پر جا کر کھانا کھاتے ہیں اور مطلب دعوتوں پر جس طرح ہم لوگ کورما کھاتے ہیں اور بس پھر میں نے یہ بچوں کے لیے اور اپنے ہزمن کے سپیشلی یہ کورما تیار کیا تھا اور وہ بھی بہت خوش ہوئے اور بہت حیران ہو گئے تھے کہ میں نے اتنا زبردست کورما بنا لیا اور تھوڑا سے سپائسی تھا ہمارے کھانے روٹین کے کھانوں کے حساب سے لیکن کوئی نہیں کبھی کبھی چلتا ہے یہاں پر میں اپنے لیے روٹی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے سیٹی میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے سوئی گیس کی تو جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ جھٹ پٹ کرنے پڑتے ہیں اور بس اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو رہا تھا اور میرا وہاں پر کورما بھی almost تیار ہی ہو چکا تھا بس تمام اس کا جو دہی کا پانی تھا وہ خوشک ہو گیا تھا آئل الگ ہو گیا تھا اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی آئل ڈال دیا لیکن آپ کو پتہ ہے نا کچھ کچھ جو پاکستانی کھانے ہوتی ہیں ان میں اگر آئل کم ڈالا جائے تو ان کا وہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہو کر نہیں آتا تو دونٹ وری آباؤٹیٹ میں انشاءاللہ آپ کو ریسیپی کے اینڈ میں بتا دوں گی کہ آپ نے کس طریقے سے پوشن کنٹرول کر کے اور آئل سے بچ بچ آ کے اس ریسیپی کو انجوائے کرنے یہاں دیکھیں اچھے طرح سے ہمارا جو کورما ہے وہ بھون چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں جب مسالہ آپ کا دانے دار سے ہو جائے تو بس سمجھیں آپ کا جو کورما ہے وہ بھون گیا ہے میں نے یہاں پر ٹو ففٹی ایمل کے قریب ایک گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دیا تھا اب یہ کنسسٹنسی بھی آپ کی چوائس پر ہے اگر آپ بہت گریوی گاڑی گریوی چاہتی ہیں تو پھر آپ اس کا جو پانی کم ڈالیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے شوربہ ٹائپ کرنا ہے تو کورما تو ویسی بھی گاڑا گاڑا سے ہی ہوتا ہے بس جی اس کو میں نے پانی ڈالنے کے بعد دو تین منٹ کے لیے دم دے دیا تھا اور بس ہمارا مزیدار سا کورما تیار ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اچھا اب آپ کو میں پورشن بتا رہی ہوں کہ آپ نے کسی پورشن اس کا لینے ہے آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے تین سمال بوٹیاں ہیں اس سائز کی تو آپ تین بوٹیاں لینے گے نہیں تو آپ کی یہ دو بوٹیاں آپ کا پورشن انف ہے یہ آپ کا پورشن انف ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دو سے تین ٹیبل سپون کی قریب گریوی لے لینے ہیں اپنے لیے اور بس اس کو اب ہم گارنش کر لیں گے ہری میرچوں کے ساتھ ہر دنیا کے ساتھ ادرک کے ساتھ لیمو کے قتلے اگر آپ نے ڈالنے ہے آپ وہ ڈال دیں آپ نے اگر پودینہ ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کر لیں اور بس مزیدار سا ہمارا کورما تیار ہے اور مجھے خود بھی حیرت ہوئی تھی میں نے فورس ٹیم میں آئی تھا پتنی میں نے اتنا مزدار کیسے بنا لیا بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا وہ ماشاءاللہ لینچ کر چکے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ماما ہم پھر بھی کھائیں گے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کی بچے آپ کی محنت کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہزمن بھی آ چکے تھے جب ان کو میں نے بتایا کہ میں نے آپ کے لیے سپیشلی کورما تیار کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے لیے بھی چھوٹا مٹا گفت ہونا چاہیے یہ میرا برڈے منتھ ہے تو میرے ہزمن میرے لیے پیسٹریز لائے تھے میرے اور بچوں کے لیے تو میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ویٹ کے حوالے سے کافی کونسیز ہوں تو میں نے جس اس میں سے ہاف ہی پیسٹری لی تھی لیکن یہ تک کہ ٹیسٹ ضرور کر لی تھی آپ بھی اس طرح چھوٹ چھوٹی ان چیزوں کو خوشیوں کو انجوائی کیا کریں اور یہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا اگر آپ پورشن کنٹرول کا خیال کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی تو میرے خیال سے کوئی اتنا زیادہ اس طرح کا ویٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا بس یہ تازہ نان لے کر آئے تھے اور ہم نے اس کو مزید انجوائی کیا مجھے بہت پسند ہے نان لیکن میں نے اپنے ظاہر ویٹ کے حوالے سے ٹینشن بھی تھی تو جس میں نے ایک دو نوالے ہزمن کے ساتھ چک لیا تھے کہ چلو ان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بھی انجوائی کرنوں اور پوشن بھی کنٹرول میں رہے گا اور یہ میری پیسٹریز تھی جس میں سے میں نے ہاف بس کھائی تھی اور پھر باقی بچوں نے کھائی تھی ای ہرپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئیے تو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ٹیک کیا اللہ حافظ